اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی شینل دیسی پردیسی فوڈ لائپ آج میں آپ کو ایک بہت ہی مزے کی ریسپی سکھانے والی ہوں ایکچلی ایک نہیں دو دو ہیلدی ملک شیک تو پہلا ہے ہمارا اوریو شیک اوریو بچوں کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے اور اس کا شیک آپ یقینے انہوں نے بنا کر پلائیں گے تو انہیں بہت ہی پسند آئے گا تو سب سے پہلے ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اس کے لیے ایک کپ کے جتنا ملک یعنی کہ دود دود ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا نیکسٹ انگریڈینٹ جو کہ ہے چینی چینی اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون چینی کا لیول آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے وینیلا آئس کریم ٹو سکوپ یہ بہت ہی تھوڑے انگریڈینٹ سے ایک بہت ہی مزے کا اور ہیلدھی ملک شیک بنتا ہے تو یہ آپ اپنے بچوں کو لازمی بنا کر دیجئے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے کریم ون فورتھ کپ ون فورتھ کپ کریم ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈ کریں گے کچھ نیکسٹ ایک دو انگریڈینٹس اور ہیں اس کے جو کہ ہے ہمارے پاس آئس آپ آئس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آئس کریم بھی ہے اور اگر آپ زیادہ تھنڈا نہیں اس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئس سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈ کریں گے اس کا مین انگریڈینٹس جو کہ ہے اوریو اوریو کے ہم اس کے اندر 3 پیکس آئیڈ کریں گے 3 پیکس نہیں اس کے اندر میں ایک دو بسکٹس بچا لوں گی جو میں نے اوپر سے اس کے گھنڈش کرنے ہیں تو وہ ہم رکھ لیں گے اور اب ان سارے انگریڈینٹس کو ہم اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے جیسا کہ آپ گرمیاں آنے والی ہیں اور دن بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ بچوں کو یہ شیک بنا کر دیں ایک تو یہ ہیلتی ہوگا اور انہیں گرمی کا جو لیول ہے وہ بھی کم ہوگا بچے کھیلتے ہیں گرمیوں میں بہت انرجی ویسٹ کرتے ہیں اپنی تو یہ ان کی انرجی کو بھی بوسٹ کرے گا تو دیر الحمدلاللہ ہمارا جو اوریو شیک ہے وہ بلکل ریڈی ہے it's so delicious and looking so yummy تو kid friendly glass میں میں نے اس کو ڈالا ہے اور اب ہم اس کو اوپر سے ہمارا بہت ہی مزے کا اوریو شیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب اسے تھنڈا تھنڈا اپنے بچوں کو سرپ کریں they will love this اب ہماری سیکنڈ جو ویڈیو ہے وہ ہے بنانا شیک not a simple banana shake چوکلیٹ بنانا شیک it's very healthy for kids again اور اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے ایک کب کے جتنا milk milk add کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوکو پاوڈر جو کے میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون کوکو پاوڈر آپ سویٹن یا آن سویٹن اپنی پسند سے لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے شگر شگر ہم اس کے اندر آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ بناناس اٹسیلف بہت میٹھے ہوتے ہیں تو اگر آپ کم ڈالنا چاہیں تو کم ڈال دیں skip کرنا چاہیں تو skip بھی کر سکتے ہیں بناناس اس کے اندر ہم تین ڈالیں گے 1 cup milk کے لیے تین بناناس are enough اس کے اندر ہم بناناس اس طرح سے توڑ کر ڈال دیں گے and next very interesting ingredient is our chocolate ice cream chocolate ice cream اس کے اندر ضرور ڈالیے گا یہ بہت اچھا اور ہیلڈی سا فلیور دیتی ہے اور یہ بہت مزے کی لگتی ہے اس کے اندر ہم chocolate ice cream ڈالیں گے 2 scoops آئس کریم ڈالنے کے بعد again ہم اس کے اندر ڈالیں گے برف ice ڈالیں گے ہم اس کے اندر if you want to put the ice you can if you want to skip the ice you can آپ skip بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ ڈال لیں تو مزے کی لگتی ہے تھنڈا تھنڈا بچوں کو اچھا لگتا ہے گرمیوں کے دنوں میں تھنڈا تھنڈا شیک پیتے ہیں تو ان کی انرجی بوسٹ ہوتی ہے ان کو گرمی لگنا تھوڑی کم ہوتی ہے they used to play all day تو یہ آپ انہیں ہیلڈی سا بنا کے دیں شیک ان کی انرجی بہت زیادہ بوسٹ ہوگی اور اب یہ دیکھیں ہمارا blend ہو کر بالکل ریڈی ہو چکا ہے banana chocolate shake اور آپ اس میں بنانا کو زیادہ فیل بھی نہیں کریں گے اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ہمارا چوکلیٹ banana shake بھی ریڈی ہے it's a really energy it's really energy booster shake so if you like my video please subscribe to my channel like the video and share my channel to your friends and family take care Allah حافظ موسیقی